سورج کو بھلانا کوئی آسان نہیں ہے داماد پیمبر کی شجاعت ہے ورنہ خیبر کو ہلانا کوئی آسان نہیں ہے اس دین کو سیچا ہے بہترنے لہو سے اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے اس دین کو سیچا ہے بہترنے لہو سے اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے اب اس کو مٹانا کوئی آسان نہیں ہے جو میرے بھائی روڈ پر کھڑے ہیں چائنوشی پانخوری میں مسغول ہیں میں ان سے دل کی اتحہ گہرائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے بھائی رحمت کی اصامیانیں تلے تشریف لائیں علماء اقرام کے نورانے چہرے کی زیارت کریں خوبصورت بیانات کو سنیں اور فابدارہ ان سے مالا مال ہو مقدر کے آپ اچھے ہیں جو محمد کی مدحو سنا کر رہے ہیں جلاہی سبھو کو مدینہ دکھا دے یہی آج ہم سب دعا کر رہے ہیں مقدر کے آپ اچھے ہیں مقدر کے آپ اچھے ہیں جو محمد کی مدحو سنا کر رہے ہیں جلاہی سبھو کو مدینہ دکھا دے یہی آج ہم سب دعا کر رہے ہیں تھا مستی میں ایک دن نبی کا دیوانہ جسے لوگ کہتے ہیں بحلول دانا وہ ریتوں کا چھوٹا گروہ دا بنا کر زبیدہ کو جنت عطا کر رہے ہیں کہیں ماغنے کی ضرورت نہیں ہے کہیں سر جھکانے کی حاجت نہیں ہے اے مجبور و مفلس چلو شہرِ طیبہ غلاموں کو آقا عطا کر رہے ہیں اے مجبور و مفلس چلو شہرِ طیبہ غلاموں کو آقا عطا کر رہے ہیں میرے کچھ بھائی کھڑے ہیں بھئیہ بھئیہ آپ لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں اگر اللہ رب العزت نے نا آپ کو کھڑے ہونے کے لیے دو پیر دیا ہے نا تو بیٹھنے کے لیے بھی کچھ دیا ہے میرے بھائی آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ کالین آپ کے بیٹھنے کے لیے بچھائی گئی ہے آپ آ کر بیٹھیں میرے بھائی آجو بھائی کان آپ کا ٹھیک ہے نا آپ کو سنائی دے رہا رہا نا آجو یار اللہ آپ سب کو سلامت رکھے آپ دھیرے میں کھڑ بیٹھے ہو آپ خوبصورت نظر آ رہے ہو آپ جب خوبصورت لائٹ کے بیچ میں آو گے تو سوچئے آپ کا خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا میرے کچھ بڑے میرے بزرگ میرے چچا میرے اببہ کیوں مر گئے ہیں وہاں بیٹھے ہیں میں گزارش کروں گا آپ کو دیکھتا ہوں واللہ جب رات کے بارہ بجی ایک بجی دس بجے آپ کو میں محفل پاک پہ دیکھتا ہوں نا تو یہ سینہ گدگد ہو جاتا ہے یہ سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہمارے چچا بھی محفل کو سبھالے ہوئے ہیں بچہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں چچا لوگ پیشے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو دیکھ کر واقعی خوصی ہوتی ہے میرے چچا آپ آگے آ جائیں آپ سبوں لوگ آگے آجے آجے بھائی اللہ آپ سبوں کو سلامت رکھے آجے 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 بھائی اللہ آپ سبوں کو آجے چچا اے چچا آپی سے کہہ رہے ہیں آجائیے بھائیہ چچا اچھا اردنائی چچا ہم تو ہی اس کہی تھے ہو آجائیے آجائیے آپ لوگ آگے کہائیے آپ آگے بیٹھیں آپ سمجھدار پوری زندگی آپ کی گزر گئی جلتہ سننے میں آپ کو معلوم ہے کہ محفل پاک میں آ کر کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے محفل کا عدب محفل کا صلیقہ آپ کو معلوم ہے اے بس اس طرح کا افرہ تفریقہ معلوم بنا کرنا بیٹھیں آپ آگے آگے آ کر بیٹھیں اور کچھ میرے نوجوان یہاں کھڑے ہیں میرے بھائی آپ کو اگر سنائی دے رہا ہے آپ کے کانوں میں آواز جا رہی ہے یہ دددست ساؤنڈ لگا ہے اس کی آواز اگر آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو آپ آ کر یہاں بیٹھ سکتے ہیں کچھ میرے علماء کرام کھڑے ہوئے ہیں جو میرے بھائی ہیں اگر ان کو وہاں بیٹھنے میں تکلیف ہے نا تو یہ میرے رسول آپ کو انتظار کر رہا ہے آپ آ کر یہاں اپنی جگہ لے سکتے ہیں اور کچھ میرے بھائی کھڑے ہیں کچھ میرے بھائی روڈ پر کھڑے ہیں میں اس سے گزارش کروں گا عدب اتران کے ساتھ کہ آپ محفل پاک میں تشریف آئیں ایک مردود نے کہا کہ کربلا میں اگر امام پاور والے ہوتے تو پانی مگا لیتے اس مردود کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ فنہ کو دست بقا میں وہ ڈال دیتا ہے فنہ کو دست بقا میں وہ ڈال دیتا ہے چوبے قصوں کا مقدر سوار دیتا ہے خلاشی آپ میں مرتے تو پیاسے دیکھے ہیں حسین پیاسے پانی کو مار دیتا ہے تلاشیاب میں مردے تو پیاسے دیکھے ہیں حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے اس مردود کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ دانا دانا میرے حسین کا ہے کل زمانہ میرے حسین کا ہے جس کے صدقے میں کائنات بنی ایسا نانا میرے حسین کا ہے جان ماغو یہ دل نہیں دوں گا دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے جان ماغو یہ دل نہیں دوں گا دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے دل ٹھکانہ میرے حسین کا ہے ایزرات آپ کے خوبصورت سماعتوں تک خطاب فرمانے کے لیے آپ ہی کے عمر دوبست سے تعلق اٹھنے والا ایک بہترین خطیب جو اس وقت پورے ملک میں چل لہا ہے بلا ہی مشروف بلا ہی مصروف بلا ہی معروف بلا ہی مشروف خطیب جو اس وقت پورے ملک میں بہت نیزی کے ساتھ چل لہا ہے جسے ملک کے لوگ سننا چاہتے ہیں منعقات کرنا چاہتے ہیں پورے ملک میں دورہ کرنے والا آپ کا خطیب جو غالباً آپ کی جلے کی رہنمائی کرتا ہے خطابت کی حوالے سے جسے ہم اور آپ خطیب اہل سنت ناشر مسلق اعلی حضرت خطیب ہندوستان خطیب نوجوان حضرت علامہ حافظ و قاری نصار احمد نظامی کے نام سے جانتے پہ جانتے ہیں سبھی لوگ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لیں نعر تکبیر اللہ وبر اللہ کی بڑائی کر لیں کسی باپ کسی کے باپ کا نعر نہیں لگانا ہے اللہ کی بڑائی کرنا ہے نبی کو پکارنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعر لگائیں نعر تکبیر اور محبتوں سے اور محبتوں سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں آواز بھی بلند ہو نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر حیدری نعر حیدری اہل بیت کانفرین مسلق اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور خطیب البراہی فیضان حضور روشن شاہ بابا علماء احل سنت حضرت حافظ و قاری نظار احمد صاحب کبلا نعر تکبیر نعر رسالت